پھر تو یہ بھی خبر اڑائی گئی کہ آمی آفیسز آگئے اور انہوں نے پرائیم میسٹر کو تھپڑ مارے مکے مارے ان کو ذلیل و خار کر دیا اور وہ بڑی زخمی حالت میں وہاں سے نکلے ہیں حراسہ حالت میں وہاں سے نکلے ہیں دھوڑ کے ماں سے ان کو وہاں سے نکالا گیا ایسا کچھ بھی نہیں ہوا دیکھیں ہم لوگ وہاں دس پج کے کچھ منٹ پہ پہنچے ہوں گے پرائیم مینسٹر ہاؤس میں ساری ایکٹیویٹی بالکل نومل تھی اگر کہیں پہ ہم چونکہ پرائیم مینسٹر ہاؤس بہت جاتے رہے ہیں خلیص حکومت میں نہیں جاتے رہے اس سے پشتی حکونتوں میں بھی جاتے رہے ہیں اور 9 اپل کو پرائیم میسٹر ہاؤس میں کوئی غیر معمولی ایکٹیویٹی کوئی پینک کوئی حراسہ ایلیمنٹ کوئی سائیکلوجیکل ڈسٹربنس کوئی ایڈمیسٹریٹیو کوئی دھوڑ بھاگ کوئی وہاں پہ بالکل نہیں ہوئی یہ ضرور ہو رہا ہے کہ پرائیم میسٹر چھوٹی چھوٹی میٹنگ سر رہے تھے اور لیٹ تھے یویلی جب وہ ایسی میٹنگ کرتے ہیں تو پندرہ سے بیس لوگ جو ہیں وہ بولاتے ہیں جتنے بھی میجر ٹیلیویجن چینلز ہیں جن کا مین ویورشپ ہے ان کو ہمیشہ بولاتے ہیں بوڈی لینگویج ان کی بڑی کامفرٹبل تھی مطلب اداسی تھی ضرور اس میں تھی اور ان کا جو لبو لہجہ تھا اور ان کی جو ٹون تھی اور جس کے سن کی انہوں نے باتیں کی اس سے یہ بات بڑی واضح تھی کہ عمران خان یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی حکومت جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ایک دن اور چل سکتی ہے ان کا کہنا یہ تھا کہ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ جو کمیونکے ہے جو ایمبیسیڈر کا کمیونکے ہے امریکہ سے آیا ہے ہم اس کو ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے کیابینٹ نے اسے ڈی کلاسیفائی کر دیا ہے اور ڈی کلاسیفائی کر کے ہم اس کو ایمپورٹن گومنٹ آفیسز میں بھیج رہے ہیں کیونکہ کیابینٹ ہی جو ہے ڈی کلاسیفائی کر سکتی ایسی کسی کمیونکیشن کو جس کے اوپر آفیشل سیکرٹ ایک کا اطلاق ہوتا ہے پھر انہوں نے کہا کہ میڈیا کے وہ فل ڈی کلاسیفائیڈ ڈاکومنٹ نہیں دکھایا جا سکتا اور میڈیا کے لیے ہمیں ایک لیمیٹڈ ڈی کلاسیفیکیشن کر رہے ہیں اور انہوں نے یہ کہا کہ جو حکومت آ رہی ہے اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ان کو اچھی طرح سے اس کا اندازہ تھا کہ ان کی حکومت جا رہی ہے وہ کسی غلط فہمی میں اس وقت مبتلا نہیں تھے جو سارا ان کا مدہ تھا جو ان کا پورا سٹینڈ پوائنٹ تھا کہ جب یہ لوگ آ جائیں گے تو یہ یہ کہیں گے یا اپنا کوئی کمیشن بنا دیں گے یہ کہیں گے کہ پریشورائز کریں گے یہ کہیں ہو سکتا ہے کہ گورنمنٹ آفیشلس کو یا ایمبیسٹر کو پریشورائز کریں اور یہ یہ کہیں گے کہ یہ ڈیسپیچ یا تو تھا ہی نہیں یا یہ جالی تھا یا ہم نے اس کو ڈاکٹر کیا یا ہم نے اس کو crreate کیا ہم نے اس کو ایڈٹ کیا یا ہم نے اس کو لکھوایا تو آپ لوگ ابھی دیکھ لیں گے کہ کتنا یہ نیچرل ہے تو اس وقت ہمیں کہا گیا کہ ہم آپ کو اب ڈاکومنٹوں نہیں دکھا سکتے ہم نے منسٹری اف لاؤ کی روائس لیے لیکن ہم آپ کو پڑھ کے وہ ساری چیز سنا سکتے ہیں اسرد عمر صاحب نے وہ سٹیپ پہ سٹیپ سارے پیراگرفس جو ہیں وہ ہمیں پڑھ کے بتائے اور اس کا جو مین جسٹ ہے وہ یہ تھا کہ جو میٹنگ ہوئی اس میں یہ میسیج کنوے کیا گیا پاکستان کے ایمبیسٹر کو یہ میٹنگ پاکستان کے ایمبیسٹر کی اور امریکن آفیشل ڈانل لو کی محض نہیں ہے اس میں ڈانل لو کے ساتھ بھی ایک کے دو لوگ تھے اور پاکستان کے ایمبیسٹر کے ساتھ بھی ایک دو لوگ تھے جو نوٹ ٹیکنگ کے لیے تھے ڈائرس تھے جو پریزنس ہوتی ہے تو یہ ایک فرمل میٹنگ تھی یہ ایک انفارمل چٹشیٹ نہیں تھی تو انہوں نے کہا کہ ہم امریکہ اور برطانیہ اس نتیجے پہ پہنچیں کہ پرائم منسٹر امران خان کی جو حکومت ہے پرائم منسٹر امران خان جو ہیں وہ ہمیں اپنی وہ انیکسیپٹیبل ہے ان کی فورن پولیسی ہمیں انیکسیپٹیبل ہے اس میں اشارہ جو تھا غالباً رشیا اور یوکرین کی طرف تھا اور یہ تھا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو فورن پولیسی امران خان کی گورنمنٹ رن کر رہی ہے یہ پاکستان کی ریاست اور سٹیٹ کی کلیکٹیو پولیسی نہیں ہے بلکہ یہ امران خان کا ذاتی فورن پولیسی ایجنڈا ہے اور یہ ہمارے حساس سے انیکسیپٹیبل ہے پھر اس میں پوائنٹ یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ چونکہ ادم احضامات کی ایک تحریک آ چکی ہے یا آ رہی ہے اور اس کے نتیجے میں اگر امران خان کی حکومت چلی جاتی ہے اگر نہیں جاتی ہے تو پھر ہمارے بائی لیٹرل جو ریلیشنشپ ہیں وہ خراب ہوں گے بزید خراب ہو سکتے ہیں and there will be consequences اس کے نتائج ہوں گے پاکستان کے لیے اور اگر یہ گورنمنٹ فال کر جاتی ہے تو پھر بائی لیٹرل ریلیشنشپ امپروو ہوں گے اور نتائج نہیں ہوں گے اور اس میں جو ترم غالباً ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان will be pardoned پاکستان کو مافی مل جائے گی اس کے پچھلے جو نہ کردہ گناہ ہے اس حوالے سے میں نے ان سے سوال پوچھا مجھے اس پر بہت اعتراض تھا اور میرا argument یہ تھا کہ تحریک انصاف ایک دفعہ چھوڑ کے سو دفعہ پروٹیسٹ کرے اس سڑکوں سے لیکن تحریک انصاف کو اسیمبلیز میں رہنا چاہیے اسیمبلی کی ڈیبیٹ کا حصہ ہونا چاہیے یہاں پر جو فائنینشل میئرز ہوں گے جو کارمنٹ میئرز کرے گی جیسے ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی حکومت نے ایک ان کیمرہ پارلمنٹری بریفنگ ارگنائز کی ہے وہ کہتے ہیں کہ امبیسٹر اسد مجید جو اب برسلز میں پوسٹڈ ہیں ان کو بلائے جائے سروس چیفز کو بلائے جائے وہاں یہ فیصلہ کیا جائے کہ یہ document اس کی اہمیت کیا ہے تو اب ظاہر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے کوئی representative یا ایکس فورن منسٹر جو parties اندر آ رہی ہیں once again he admitted it is کہ جو لوگ آ رہے ہیں ان کا اشارہ PMLN اور People's Party کی طرف تھا اور انہوں نے کہا کہ ان کے لوگوں میں ان کے بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کا پارلمنٹری procedures کا اور پارلمانی جو system ہے اس کا جو تجربہ اور experience ہے وہ ہمارے مقابلے میں بہت زیادہ ہے اور پارلمنٹ میں جب اس قسم کے لوگ تریجری میں ہوں جو بڑے experienced ہوں تو وہ بڑے آسانی سے committees میں committees بنا کے مختلف processes or bylaws طرف انہوں نے اشارہ کیا اور انہوں نے کہا کہ ہمارا experience یہ ہے کہ پارلمنٹ سے گناہ باہر نکل آئیں گے اور ہم سڑکوں پہ آئیں گے protest کریں گے ہم امام کے پاس جائیں گے ایک اور جملہ انہوں نے یہ کہا انہوں نے کہا کہ کسی بھی سیاسی ہم ایک سیاسی جماعت ہیں میں نے بائیس سال اس کی struggle کیے کوئی بھی جو سیاسی جماعت ہوتی ہے اس کی جو سیاسی جماعت کا جو مین اساسہ ہے وہ لوگ ہوتے ہیں اور ہمیں لوگوں تک جانا ہے ہمیں public contact کرنا ہے mass campaign کرنی ہے لوگوں کا احتمال اگر ہمارے ساتھ ہے تو اسے کہتے ہیں ہم جو ہیں کامیاب ہیں اگر لوگ ہمارے ساتھ نہیں ہیں تو ہم ناکام ہیں جب بعض لوگوں نے کہا کہ ہم نے تو آتے ہوئے یہ سنا تھا کہ سپریم کروڈ پاکستان کی بیلڈنگ کھولی جاری ہے خود چیف جسٹس جج صاحبان وہاں پہنچ رہے ہیں تاکہ opposition کی petitions جو ہیں رسیب کر سکیں اس چیز کے کہ سپیکر نے ابھی تک ووٹنگ نہیں کریا اس پہ ان کو شوق ہوا بڑے حران ہوں ان نے کہا اچھا ریلی اس وقت کھول رہے ہیں اس سے ان کو لگتا ہے کہ ان کو یہ توقع نہیں تھی کہ سپریم کورٹ دوبارہ اس سیکنڈ سٹیج پہ intervene کرے گی بکوز پہلے بھی چونکہ جب سپریم کورٹ نے intervene کیا اور سپریم کورٹ نے ایک ایسا آرڈر لکھا جس میں کہ سپیکر کو اور پارلیمنٹ کو حکم دیا گیا ڈیریکشنز دی گئیں تو اس کے اوپر بہت کانسٹیوشنل ڈیبیٹ تھی کہ سپریم کورٹ اس لیے نہیں کر سکتی کہ پاکستان کا جو آئین ہے اور پاکستان کا جو نظام حکومت اور ریاست ہے وہ ٹرائکوٹومی ایف پاور میں ہے جس میں لیجسلیچر یعنی پارلیمنٹ جوڈیشری سپریم کورٹ اور ایکزیکٹیو جو ہیں وہ تین ڈیفرنٹ برانچز ہیں یہی وجہ ہے کہ جو فیصلے سپریم کورٹ کے اندر ہوتے ہیں جو ڈیسیزن میکنگ ہوتی ہے وہ کیسے ہوئی ہے اسے کبھی پارلیمنٹ میں ڈسکس نہیں کیا رہا تھا اسی طرح سے پارلیمنٹری پروسیڈنگز اچھی ہیں یا بری ہیں صحیح ہیں یا غلط ہیں جس طرح سے بھی ہوئی ہیں وہ اس کے اندر ہی ڈسکس ہو سکتی ہیں اور پارلیمنٹری پروسیڈنگز جو ہیں انہیں دنیا میں کہیں پر بھی کورٹس میں ڈسکس نہیں کیا رہا تھا اور پاکستہ میں بھی اس چیز کو مانا گیا تو انہیں اتوقع نہیں تھی he was shocked مطلب ان کا اس وقت he had a sense of shock اچھا انہوں نے کہا اچھا یہ کیسے ہو رہا ہے جب ہم وہاں پہنچے دس وجہ تو جنرل باجوہ کے حوالے سے ٹکٹ چل رہے تھے کہ جی پرائم منسٹر تو جنرل باجوہ کو ڈی نوٹیفائی کرنے لگے ہیں اور یہ بھی بات تھی کہ شاید کوئی عدالت میں جا رہا ہے جیسے یہ پرائم عمران خان بیٹھے ہیں تو کسی نے ان سے سوال پوچھا کہ جی آپ ان کو ڈی نوٹیفائی کرنے لگے ہیں خبر آئی تو انہوں نے کہکا مارا انہوں نے کہا کہ کیابنٹ کی میٹنگ ہوتی ہے جب کیابنٹ کی میٹنگ ہوتی ہے یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا یہ دو تین دفعہ ہو چکا ہے کہ اس کے ساتھ ہی خبر اڑ جاتی ہے کہ شاید ہم جنرل باجوہ کو ڈی نوٹیفائی میں کرنے لگا ہوں انہوں نے کہا میں نے کبھی جنرل باجوہ کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا نہیں سوچا اس پر پھر میرا خالی کسی نے پوچھا کہ کیا بجا ہے بیکنس لوگ سمجھتے تھے کہ شاید جنرل باجوہ اور ان کے درمیان ایک خاص قسم کی ٹینشن ہے اور اس کے حوالے سے شاید پاکستان جو ہیں وہ پاکستان کی ریڈ کی ہڈی ہیں پاکستان جیسا ملک اس کو اس قسم کے مسائل اور مشکلات ہیں کہ افاجہ پاکستان کے مضبوط ہوئے بغیر اور ریسپیکٹڈ ہوئے بغیر پاکستان جو ہے وہ پرفرم نہیں کر سکتا اور پاکستان جو ہے اس کی سٹیٹ اور اس کی پولٹکس چل نہیں سکتی میری انڈرسان ہے کہ آمی چیف وہاں بالکل نہیں آئے ہمارے آنے سے شاید آدھا گھنٹہ گھنٹہ پہلے شاید ڈی جی ایس آئی وہاں پر آئے ہوں کوئی میرا خیال ایسا تھا کہ وہ ضرور آئے تھے ان کو بریف کرنے کے لیے ان کی انہوں سے میٹنگ ہوئی اور بھی لوگ آ رہے تھے گئیں اس کے بعد آئے تھے کسی نے ان کو کوئی ٹکٹ کوئی میسج بھیجا کچھ بھیجا اور وہ بہت جلدی انہوں نے وہ میٹنگ ختم کر دی تاہم میٹنگ ختم کرنے سے پہلے انہوں نے جب یہ کوٹ کی بات آئی تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے بڑی ایک آئیرانک سمائل سے جس میں ایک بڑی پینفل قسم کی سمائل ہوتی ہے انہوں نے کہا کہ کوئی ہے اس سسٹم میں جو اب ہمارے خلاف نہیں ہے یہ بڑے آئیکونک ورڈز تھے کہ بائی دہ ٹائم انہوں نے کسی کا نام نہیں لیے لیکن یہ ہے کہ یہ بات بڑی کلیر تھی کہ پاکستان کا سیول ایڈمیسٹریٹیو سیول میلٹ فری دھانچہ ان کے خلاف تھا پاکستان کی عدالتیں ان کے خلاف تھیں الیکشن کمیشنر پاکستان ان کے خلاف پوزیشن لے چکا تھا چودہ کے قریب جمعاتے ہیں غالباً جن کا ایک الائنس ہے وہ ان کے خلاف تھا ان کے اپنی پارٹی کے اندر ایک ڈیفیکٹرز گروپ بن گیا تھا تو وہ جو ان کا جملہ ہے میں سمجھتا ہوں میں نے بعد میں بہت دیکھا ہے کہ وہ لوگوں کے لیے اس نے ایک بہت ایموشنل آئیکونک ویلیو جو ہے وہ افتیار کر لی کسی نے پوچھا شاید کہ آپ یہاں سے کتنی دیر میں اس کو خالی کریں گے انہوں نے کہا میں تو یہاں ایک ڈائری لے کے آتا ہوں روز اپنے گھر سے جب بھی آتا ہوں ڈائری لے کے آتا ہوں میرا تو یہاں کچھ ہے ہی نہیں میں اس کو فوری طور پر خالی کر دوں گا عمران خان کو یہ امید تھی کہ انہوں نے ایک ریویو پیٹیشن فائل کرنی تھی جیسے اصل صدیق لیڈ کر رہے تھے جو دن کے ساڑھے بارہ بجے سپریم کورٹ کے آفیسز میں پہنچی لیکن اس کو یہ کہا کہ ایک سیپٹ نہیں کیا گیا کہ اب سپریم کورٹ کا ٹائم جو ہے وہ ختم ہو گیا اس کا بھی ان کو دکھ تھا انہوں نے یہ کہا کہ جس طرح سے سپریم کورٹ نے پچھلا فیصلہ کیا ہے اس کا بھی ہمیں بڑا دکھ ہے کہ انہوں نے آرٹیکل سکسی نائن کی جو فائر وال ہے اس کو نہیں دیکھا اور جب اس کو کھول کے اندر آگئے پارلیمنٹری پروسیڈنگز کو دیکھنے کے لیے تو آرٹیکل فائف کے تحت جہاں ڈپٹی سپیکر نے اپنی رولنگ دیا ہے اس کو سپریم کورٹ نے ایگزیمن ہی نہیں کیا سپریم کورٹ نے وہ میچیریل اور ایبیڈنسز دیکھی ہی نہیں جس کی بیسس پہ ڈپٹی سپیکر نے اپنا فیصلہ کیا تو اس کا انہوں نے ضرور ذکر کیا اور میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ کا جو رات کے بارہ بجے دروازے کھولنے والا ایلیمنٹ تھا اس کے بعد چیزیں حیثن ہوئیں اور گورنمنٹ نے یہ ریالائز کیا کہ ان کو مزید فائٹ نہیں کرنا چاہیے اور ان کو یہ ووٹ کروا دینا چاہیے ادھا بھائی شاید اس کو اگلے دن تک کھینچنا چاہتے تھے for the peor reasons کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ سپریم کورٹ اگلے دن شاید چھٹی کے دن بھی ان کی ریویو پٹیشن لگا لے گی اور ان کو ایک لیگل بیٹل کرنے کا موقع ملے گا جو ختم ہو گیا جو سٹینڈر کریڈی بیلیٹی کے بی بی سی ورلڈ انگلیش اپنے لئے متعین کرتا ہے یہ بی بی سی ڈومیسٹک ان کی جو بی بی سی کی سیرویسز ہیں اس کا اشر اشیر بھی آپ کو بی بی سی اردو میں نظر نہیں آنا یا تو ان کی ٹیم خود بڑی پولرائیز ہو چکی ہے یا ان کی کوئی پولیسی ایڈنڈا ہے اسے تو یہ ایک ٹوٹل ڈس انفیمیشن خبر تھی پھر تو یہ بھی خبر اڑائی گئی کہ آمی آفیسز آگئے اور انہوں نے پرائیم میسٹر کو تھپڑ مارے مکے مارے ان کو ضلیل و خار کر دیا اور وہ بڑی زخمی حالت میں وہاں سے نکلے ہیں حراسہ حالت میں وہاں سے نکلے ہیں دھوڑ کے وہاں سے ان کو وہاں سے نکالا گیا ایسا کچھ بھی نہیں ہوا